بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جن کی اولاد نہیں ہیں وہی اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں آج آپ کے سامنے جو نسخہ رکھ رہا ہوں بہت ہی زبردست اور کمال کا نسخہ ہے اور انشاءاللہ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے باقی اولاد دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جس سے چاہے اولاد دے جس سے چاہے نہ دے لیکن انسان کو اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے یہ بانجپن کا ایک نسخہ ہے بہت ہی بہترین اور زبردست اس قسم کا نسخہ ہے بہت زیادہ یہ سمجھنے کے استعمال میں بھی ہے اور کافی سر لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں دوستو اگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اور دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاں کہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے کیونکہ کچھ دوست ویڈیو کو پورا ٹھیک سے دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو چیز سمجھ نہیں آتی اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں تاں کہ آپ کو بات جو ہے وہ پوری جو ہے سمجھ آ جائے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ پوری بات جو ہے یہاں پر سمجھا دوں پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوا ہوتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ساتھ بہتر تاون کیا جائے گا اور بہترین رہنمائی کر دی جائے گی چیزیں دوست آپ کے سامنے لکھی و نظر آ رہی ہیں ریش پیپل لینا ہے ریش برگد تباشیر علاچی خورد یہ چاروں چیزیں آپ نے لے لینا ہے دو دو تولہ اور برادہ دندان فیل جو ہے یہ آپ نے لینا ہے چار تولہ اس کو آپ نے صفوف کر لینا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ بعد از حیض آپ نے اس کا استعمال شروع کرنا ہے تین ماشا آپ جو ہے روزانہ اس کا جو خوراک ہے وہ تین ماشا کی ہے اور تین ماشا جو ہے تقریباً اثر کے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور ہمرا دودھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ساتھ یوم تک لگا تار آپ نے اگر اسی درستے کے دوران جو ہے وہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر کریں اگر اس عرصہ میں حمل قرار پائے تو ٹھیک نہیں تو پھر اگلے ماہ پھر اسی طرح یہی پراسس آپ نے پھر کرنا ہے انشاءاللہ اسی عرصہ میں جو ہے وہ حمل قرار پائے گا یہاں پہ آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے عذر ہوتا ہوں تب تک لئے اجازت دیجئے